اچھا اب انیمیہ کی جو سب سے ایمپورٹن تجھو ٹائپ ہے جو سب سے زیادہ کومن ہوتی ہے تو وہ ہے آئرین ڈیفیشینسی آئمیہ اب آئرین ڈیفیشینسی آئمیہ weeks ہم chickens موسٹ کومن ڈائپ آف آئرین ڈیفیشینسی آئمیہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اولیسی آئرین نہیں ہے تو آئرین نہیں ہوگا تو ہم گلوپین کی جو مین کمپننٹ ہوتا ہے ہم گلوپین کا وہ ہوتا ہے آئرین مطلب اگر ہیموگلوبین میں آئرن نہیں ہوگا تو وہ کیسا ہیموگلوبین ہوگا ٹھیک ہے تو ہیموگلوبین ہی نہیں ہوگا مطلب ہیموگلوبین کا لیول کم ہو جائے گا جب اگر ہیموگلوبین کا لیول کم ہو جائے گا تو آکسیجن کیرنگ کیپیبلیٹی آف دا آر بی سی ریڈیوز ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے آئرن دیفیشنسی انیمیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا دوبارہ بتا دیتا ہوں آئرن دیفیشنسی انیمیا میں کیا ہوتا ہے آئرن دیفیشنسی ہوتی ہے آئرن دیفیشنسی کی وجہ سے ہیموگلوبین کا لیول کم ہو جاتا ہے ہیموگلوبین کی وجہ سے آکسیجن کیرنگ کیپیبلیٹی آف دا آر بی سی ریڈیوز ہو جاتی ہے آئرن دیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے اب ہم نورمل کی بات کہتے ہیں نورملی آئرن جو ہوتا ہے نا میل میں کتنا ہوتا ہے 3.5 گramس ٹھیک ہے اور فیمیل میں نوملی کتنا ہوتا ہے 2.5 گرام اب باڈی میں اس کی ڈسٹیبیشن کدھر ہوتا ہے 80% آئرن جو ہوتا ہے وہ ڈسٹیبیوٹڈ ہوتا ہے ہموگلوبین کے ساتھ بطلب جو باڈی میں ہموگلوبین ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 80% آئرن بائندی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سٹورٹ فارم آف آئرن بھی پیسنٹ ہوتا ہے سٹورٹ فارم آف آئرن جو ہوتا ہے اس میں اویلیبل ہوتا ہے اور نون اویلیبل آئرن ہوتا ہے مطلب ایک آئرن ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس باڈی میں کمی ہوگی ہموگلوبین میں آئرن کی کمی ہوگی تو وہاں سے کمپنسیشن ہو سکتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اویلیبل آئرن اور نون اویلیبل آئرن وہ ہوتا ہے کہ وہاں سے آئرن آپ کو ملتا نہیں ہے مطلب وہ ایک سٹورٹ فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ کو ملتا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کہ available form جو ہے وہ ہے ferritin مذہب available form میں iron جو ہوتا ہے وہ ferritin کے ساتھ bind ہوتا ہے اور non-available جو ہوتا ہے وہ ہے enzyme یا تو myoglobin ٹھیک ہے non-available iron جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے enzyme یا تو myoglobin ٹھیک ہے cytochrome oxidase وغیرہ میں بھی iron ہوتا ہے جو non-available ہوتا ہے اس کے علاوہ myoglobin کا iron ہوتا ہے وہ بھی non-available ہوتا ہے اب plasma plasma میں بھی 500 microgram جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے iron ٹھیک ہے وہ کس کے ساتھ bind ہوتا ہے transferrin کے ساتھ bind ہوتا ہے اب دوبارہ کر لیتے ہیں distribution 80% جو ہوتا ہے وہ hemoglobin کے ساتھ bind ہوتا ہے پھر اس کے بعد stroke form میں ہوتا ہے جس میں absorb available اور non-available ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ ہے plasma میں 500 micrograms ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ڈائیٹ میں ہمارے پاس جو normal ہی ہم لوگ normal بندہ جو ڈائیٹ لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس iron کی concentration ہوتا ہے تقریباً 10 سے لے کر 110 sorry 10 سے لے کر 120 miligrams ٹھیک ہے 10 سے لے کر 120 miligrams اب ہماری extrusion کتنی ہوتا ہے iron کی normally ہمارے پاس restriction ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس 0.5 سے لے کر 1 miligram سک ہی ہوتا ہے لیکن اگر ایک menstrual ڈائیٹ ہے نا تو obviously menses میں blood loss آدھا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا زیادہ iron loss ہو جاتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب stroke form of iron کیا ہوتا ہے sorry sources کیا ہوتی ہیں iron کی یا تو hemp iron ہوتا ہے یا تو non hemp iron ہوتا ہے نا تو hemp iron جو ہوتا ہے میٹ وغیرہ میں جو ہم جو گائیں وغیرہ یا بکرِ وغیرہ کیا ہم لوگ کلیجی وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا تو کردے وغیرہ ہی چیزے کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میںاس کا organisms gesDown اس کے علاوہ جو گوشت وغیرہ کھاتے ہیں اس نے says chicken وغیرہ ان میں آئرن کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے کلیجی وغیرہ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پس ویجیٹیبلز ہوتے ہیں اور فروٹس وغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب آئرن ہے نا اس کی ایبزورپشن جو ہوتی ہے نا کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں آئرن کی ایبزورپشن کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کچھ چیزیں آئرن کی ایبزورپشن کو ریڈیوس کرواتی ہیں ٹھیک ہے اب فیسیلیٹیٹر جو ہے نا لائگنٹ فیسیلیٹیٹر لائگنٹ وہ ہوتے ہیں جو آئرن کی ایبزورپشن کو زیادہ کرواتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایک ہمارے پاس ہے امائنو ایسٹ ایک ہے ایسکوربک ایسٹ سیٹرک ایسٹ شوگر اینڈ میٹ یہ چیزیں ہمارے پاس ایرن کی ایبلاپشن کو زیادہ کرتی ہیں فر ایسیمپل ہم اگر پیشنٹ کو کہے نا کہ جوس کے ساتھ ایرن کی ٹیبلٹ سلو نا تو اس کی ایبلاپشن زیادہ ہوگی یا تو اگر آپ میٹ کھا رہے ہو یا شوگر کے ساتھ ایرن لے رہے ہو تو اس کی ایبلاپشن زیادہ ہوگی لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایرن کی ایبلاپشن کو کم کرتی ہیں جیسے ہمارے پاس ٹینک ایسٹ ہوگی ہے جو ٹی میں ہوتا ہے تو چائے کے ساتھ کبھی بھی ایرن کی ٹیبلٹس نہیں کھانی ہوتی ہیں اس کے علاوہ فوسفیٹ جو ملک یا سیریل وغیرہ میں ہوتا ہے بریڈ وغیرہ میں ہوتا ہے تو اس دودھ کے ساتھ بھی ایرن کی گھنیاں کبھی بھی نہیں کھانی کیونکہ اس کی ایبزورپشن کام ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہوتا ہے فائٹیک ایسٹ جو سیریل میں ہوتا ہے یہ تین ہیں ہمارے پاس انہیبیٹری لائکنٹ ٹینک ایسٹ فوسفیٹ اینڈ فائٹیک ایسٹ اب ہم لوگ آتے ہیں ایرن کی ایبزورپشن کیسے ہوتی ہے باڈی میں ایرن کی ایبزورپشن ایسے ہوتی ہے جو ہم لوگ ایرن کھاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے فیرس فارم میں پلس ٹو فارم میں فیرک فارم میں پلس ٹری فارم میں تین ہیں ہم آئیرن کھاتے ہیں وہ ہوتا ہے فیرک فارم میں اس کو کنوڈر ہم نے کرنا ہوتا ہے فیرس فارم میں تاکہ وہ ڈیوڈینم میں ایبزورپ ہو سکے صحیح ایک فیرک فارم سے فیرس میں کنوڈر کرنا ہوتا ہے تو وہ کس کیس دین کی بermoublяет ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیرک ؟ فیرک hunted اب یہ فیرس فرم بن گیا ہے فیرس فرم ایزلی میکوزل سیل میں ایبزورب ہو سکتا ہے تو یہ ایبزورب ہوتا ہے انتی پریزنس آف جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ایم تی ون ڈائی ویلنٹ میٹل ٹرانسپورٹر ون ڈائی ویلنٹ میٹل ٹرانسپورٹر ون اب میکوزل سیل میں پہنچ گیا ہے تو اس کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ فیرٹین کے ساتھ سٹور ہو جاتا ہے وہ کچھ جو ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے بلڈ ویسل میں اب میکوزل سیل سے بلڈ ویسل تک جانے میں ہمیں ایک ٹرانسپورٹر چاہیئے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیرو پورٹین فیرو پورٹین فیرو پورٹین ون اب فیرو پورٹین کے offense بلڈ ویسل میں آگیا اب ہمارے کس فرم میں آیا ہے پلس ٹو فرم میں آیا ہے اب پلس ٹو سے پلس ٹی میں دوبارہ کنورٹ ہوگا پلس ٹری فرم جو ہے وہ ٹرانسفرن کے ساتھ کمبائن ہوگا اور پھر یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ پارٹ آف تا بوڈی میں جائے گا جہاں پہ اس کو آر بی سی سینٹسز ہوتی ہے وہاں پہ اس کی آر بی سی سینٹسز آئرن کرے گا ٹھیک اب ہم نے کہا کہ کچھ جو ہے فریٹن کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے سٹور ہو جاتا ہے میکوزل سیل میں اب اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نومل ہی ہمارے پاس ایکسفولییشن میکوزل سیل ہوتی ہے مطلب نومل ہی ہمارے پاس میکوزل سیل آف تا ڈیوڈینم ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد ان کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے جب یہ ڈسٹرائی ہوتے ہیں اور نئے بنتے ہیں تو ڈسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ٹھوٹ فرم آف آئرن ہوتا ہے فریٹن کی فرم میں ان میکوزل سیل یہ بھی ان ڈسٹرکشن کے ساتھ شیڈ آف کر جاتا ہے مطلب اس کی وجہ سے لاؤس ہو جاتی ہے مطلب میلی بات یہ ہے ہم لوگ تو کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس 10-120 میلی گرام ہم لوگ لے لیتے ہیں اور 0.5 سے لے کر 1 میلی گرام لاؤس ہوتا ہے تو باقی کہا جاتا ہے مطلب اتنا تو ہمیں باڈی میں نہیں چاہیے اگر ہم اتنا زیادہ باڈی میں ہم ہر روز لے رہے ہوتا ہے تو ہمارے پاس آئرن باڈی میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے which we don't want it تو اسی وجہ سے یہ جو شیڈ ہوتا ہے نا میکوزل شیڈ اسی کی وجہ سے استعمال جو بتا ہے تو بڑی سے اللہ عکی بڑی سے علیمنیت جاتا ہے جو ضرورت کے ضرورت نہیں ہوتی جس کی ٹھیک ہے اب دیکھوں اب ہمارے پاس اب پلاسما وغیرہ جس میں آئرن کے لیبل بہت زیادہ ہو گیا تو کیا ہوا کہ لیور جو ہے وہ ہمارے پاس ایک پروٹین کو ایکٹیویٹ کروائے گا جس کو ہم کہتے ہیں ہپسیڈ ہے اب سے دنا ایکٹیڈ کرائے گا جبんکے ان ایکٹیویٹ کے سی میکوزل سل میں جو فیرو پورٹین ون کی انٹرنلیزیشن ہو جائے گی تو آئیرن جو ہے وہ ایبزورب بھی نہیں ہوگا بلڈ میں ہی نہیں جائے گا اور یہیں پسٹور رہ جائے گا اور پھر اس کی لاس جو ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ جو ہیپسیڈن ہے نا یہ ہمارے پاس کہاں کہاں کام کر سکتا ہے دیوڈنم میں بھی کام کر سکتا ہے سپلین وغیرہ میں بھی کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ لیور وغیرہ میں بھی اپنا کام دکھاتا ہے ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ کہ انفلیمیشن جب ہوتی ہے نا تو اس میں بھی ہیپسیڈن کی جو ریلیز ہوتی ہے نا فرم دی لیور وہ انکریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نا جو کھرونک انفلیمیشن ہے نا اس میں بھی ہمارے پاس آئیرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو سکتا ہے کیونکہ ہیپسیڈن بہت زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے پیتو جینیسیس پینا آف آئیرن ڈیفیشنسی انیمیا اب اس کی پیتو جینیسیس یہ ہوتی ہے کہ بلیڈ لاؤس جو ہے اگر بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس آئیرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو سکتا ہے فرسٹ پوائنٹ بلیڈ لاؤس زیادہ ہو گیا تو آئیرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک بندہ ہے جس کو آلسرز ہیں یا تو کینسر ہے یا تو کوئی ہموریج ہے ٹراما وغیرہ ہے منسل سائیکل وغیرہ کی وجہ سے بلوڈ لاؤس زیادہ ہوتے تو اس کی وجہ سے آئیرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو سکتا ہے دوسرا اگر مال نیوٹریشن ہو جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہوتی ہیں جن میں ڈائیٹ پروپر نہیں ہوتی تو آفیسلی ان میں آئیرن ڈیفیشنسی ہوگی تو آئیرن ڈیفیشنسی انیمیا ان لوگوں میں کامن ہوتا ہے اس کے علاوہ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ریکوائیمنٹ زیادہ ہو جائے بوڈی کی ٹھیک ہے ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے جیسے پرگننسی یا انفرنس میں ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کو ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ملتا تو ان کو بھی آئیرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو سکتا ہے وہ فورت پوائنٹ جو ہے نا جو مال ایبزورپشن ہے نا جس سے سیلیک ریزیز ہوگی یا گیسٹریکٹومی وغیرہ ہوگی یا سپروو وغیرہ ہوگی تو اس میں بھی ایبزورپشن نہیں ہوتی بوڈی کھا تو لیتے ہو آپ لیکن ایبزورپشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ایرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو سکتا ہے اب ہمارے پاس اس کی کلینیکل فیچرز ہوتے ہیں کلینیکل فیچرز میں ایک ہمارے پاس ہے لیسیٹیوڈ لیسیٹیوڈ مطلب بندہ بہت زیادہ ہلکا ڈھیلا ڈھیلا فیل کر رہا ہوتا ہے لیسیٹیوڈ ہو گیا ویکنس ہو گیا اس کے علاوہ فیٹیگ ہو گیا ٹھیک ہے فیٹیگ کے علاوہ جہا ہے یہ بندہ جہاں وہ کرتا ہے ڈسپنیاں ہو جاتا ہے پلپیٹیشنز ہو جاتی ہیں انجینہ بغیرہ ہوتا ہے پیلر ہوتا ہے جو نیلز ہوتے ہیں وہ تھن ہو جاتے ہیں فلیٹنڈ ہو جاتے ہیں سپون شیپ ہو جاتے ہیں کولی نہیں کیا بغیرہ ہو جاتی ہے نیل میں اس کے علاوہ ایک بہت کومن وائیوہ میں کوشن پوچھا جاتا ہے میکا کا میکا آئرین ڈیفیشنسی انیمی میں میکا ہوتا ہے میکا کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے یا کوئی بیپے بڑا بندہ بھی جو ہے اس کو مٹی کھانے کا بہت شوک ہوتا ہے مطلب وہ مٹی کھا رہا ہوتا ہے بار بار کیونکہ اس میں آئرین ڈیفیشنسی آئرین باڈی میں بہت کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کی بات میں نکل لیا ڈیگنوسس میں کیا ہوتا ہے جو آر بی سی ہوتا ہے وہ میکرو سیٹک روز punya ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ hebben bardzo hipe hermitic trombotic rbc nies поряд two Özvezirus اس کے علاوہристی ہم became einem کر رک passions جس میں ہم لوگ idoڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں ہم لوگ MCV کو دیکھتے ہیں am..., jeắng کو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ neighbour gemacht one winner mcc ethy وغیرہ کو hostel دent ایسا ہم چیزیں آئین ڈیفیشنسی انیمیلی کی ڈیاغنوسز میں دیکھتے ہیں جزاک اللہ